سیکنڈ پارپ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر وہی وزٹ پہ آتا ہے تو وزٹ میں بھی دونوں کو سپریٹ کریں گے تو باتوں کو کہ جو کینڈیڈیک آتا ہے جب سیکر آتا ہے وہ ایکسپیرینس ہے اگر اس کا گلپ میں ایکسپیرینس ہے یا یو اے میں ایکسپیرینس ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور جو فریش بندہ ہے بلکل جس کا یو اے اے میں یا گلپ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو اس کو کیا کرنا اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے پہلے گلپ کا یا یو اے ای کا اگر آپ نے پہلے کام کیا ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے تو ایزی ہے آپ کو سب انفرمیشن ہوگی کیونکہ ہمارے جو ایکسپیرینس جاب سیکر ہوتے ہیں وہ ایکالتی کرتے ہیں جو کہ ان کو اس ٹائم پہ ریالائز نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میرا گلپ کا ایکسپیرینس ہے میں سیوی بناؤں گا اپلائی کروں گا اور تھاک سے جاب مل جائے گی لیکن حقیقت اس کے برق سے سب سے پہلے کام تو آپ کو کرنا پڑے گا ایکسپیرینس لے دیتے ہیں کہ اگر آپ سیکیویٹی گاڈ کا ایکسپیرینس ہے آپ کا دو سال کا یا تین سال کا یا ایک سال کا اور آپ کے پاس آپ نے سیوی بنائی ہے اچھی سیوی بنائی ہے آپ نے صرف سیکیویٹی گاڈ کا ایکسپیرینس آپ نے ڈالا ہے اس میں لیکن آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے یا آپ نے کوئی ایسی جگہ پہ کام کیا ہے اگر آپ نے کسی ہوتیل میں کام کیا ہے پھر آپ کسی وجہ سے چلے گئے آپ نے ویزا کینسل کیا ابھی آپ دوبارہ آ رہے ہیں جوب رون رہے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی سیوی اکارڈنس جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے اگر ایک جگہ میں جاب ڈسکرپشن جو ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سیکیویٹی گاڈ ہے صرف سیکیویٹی گاڈ کی ڈیوٹی ادھر ان کو انہوں نے کرانی ہے تو آپ کو اس سیوی میں ڈرائیونگ لائسنس کو نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ کی سیوی میں ڈرائیونگ لائسنس ہے اور اس کی وجہ بتا دیتا ہوں یہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا یہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا بہت ایکسپیرینس دو تین سال کا ایکسپیرینس تاؤس کا اور صحیح خوالیپائیڈ بندہ تھا وہ جاب کرنے کے لئے لیکن اس کو جاب اس وجہ سے نہیں ملی کہ اس سے انٹرویوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا پلین کیا ہے مطلب آپ کتنا ٹائم ہمارے ساتھ گزار سکتے ہو تو اس نے کچھ ایسی باتی کی اس انٹرویوں میں بعد میں وہ خود بول رہا تھا یعنی کہ اس کے ایسا ریاکشن دیا اس نے ہائرنگ جو اتارٹی ہے جو ریکروٹمنٹ والے تھے ان کو کہ یعنی کہ میں چار سے پانچ مہینے میں جو میرا اپنا فیلڈ تھا جدھر میں نے کام کیا تو پھر میں اس میں موب ہونے کی کوشش کروں گا وہی پوائنٹ لے کے ریکروٹمنٹ نے ان کو پروسسنگ جو ہائرنگ پروسس تھا وہ ادھر ہی روک گیا تو یہ میسٹیک میسٹیک نہیں ہے اصل میں لیکن اگر آپ کی ریکوائرمنٹ اگر کسی جگہ پہ آ جاہیے سیکیورٹی گارڈ تو اس حساب سے اپنی سی بی بنائیں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بندہ ویزٹ پہ آیا ہے یہ کوالیفائیڈ ہے لیکن تین سے چار مہینے میں یہ ہم سے باگ سکتا ہے اور ہائرنگ کرنا ادھر کوئی آسان کام نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہوگا لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ کمپنیز اپنا جو ترنور یئرلی بیس پہ چیک کرتے ہیں اگر کمپنی کا ترنور زیادہ ہے ترنور سے مطلب کہ اگر امپلوئیز زیادہ چھوڑ رہے ہیں کمپنی کو کمپنی سے ریزائن کر کے جا رہے ہیں تو یہ ایک نیگٹیو ایمفیک پڑتا ہے کمپنی پہ تو ہم عام امپلوئیز کو اس کا پتہ نہیں چلتا لیکن جب آپ کا جیسے جیسے ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے آپ اوپر لیبل پہ چلے جاتے ہو اسسسٹنٹ منیجر سپروائزر اور منیجر کے لیبل پہ تو پھر ادھر یہ ساری باتیں آپ کو احساس ہوگا ان سب باتوں کا ویزٹ پہ ایکسپیرینس بندے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ڈائریکٹ اس کی امپلوئیر کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے سی وی اس کے سامنے ہوتی ہے انٹرویو ہو جاتا ہے مل جاتا ہے اور تو اس کے لیے آسانی یہ ہے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے جوب سیکر کے لیے اور امپلوئیر کے لیے بھی کیونکہ ان کو ارجنٹ ریکوائرمنٹ پہ اگر کوئی بندہ چاہیے تو وہ جلدی سے اس کو ہائر کر سکتے ہیں اور ایون ٹرائل پہ بھی رکھ سکتے ہیں مطلب پانچ دن دس دن زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ویجٹ پہ آپ کو کام کرنا اللہ اوڈ نہیں ہوتا تو اس بات کا بھی خیال رکھیں